ہمارے پاس پینل ہو گا جس سے ہم بلاغ کو ہینڈل کر پائیں گے پچھری ویڈیو کے اندر ہم نے پوسٹ کو کریٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ جو ٹیگز سے ان کو لنک کیا تھا لیکن ہمارے پاس ایک ایشو آ رہا تھا کہ ہمارے پاس دونوں چیزیں آپس میں سنک نہیں تھی ہم نے کہا تھا کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پہ ڈیپنڈنٹ ہیں تو فر جمپل ہمارے پاس پوسٹ کریٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس ٹیگز لنک نہیں ہوتے تو جیوں پوسٹ کریٹ ہوئی ہے وہ بھی رول بیک ہو جائے مین دوبارہ سے وہاں سے ختم ہو جائے پوسٹ کیونکہ اس کے ٹیگز یہاں پہ نہیں آئے تو اس چیز کو آپ نے کیسے ایچیو کرنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپنڈنٹ ہو ایک چیز بھی پر جمپل آپ کی پوسٹ کریٹ نہیں ہوئی لیکن ٹیگز کریٹ ہو گئے ہیں تو یہ بھی سین نہ ہو تو یہ اس چیز سے کیسے آپ اٹریٹ کر سکتے ہیں اس کی بھی ہمارے پاس دو ویز ہیں بسکلی میں آپ کو جو چیزیں بتاتا ہوں دو ویز ہیں تو بسکلی وی ایک ہی ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے طریقے دو ہیں سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے ایک کلوجر بیس کہ آپ ایک کلوجر کے ذریعے اس چیز کو اچیو کرتے ہیں اور دوسرا جب آپ کے پاس دوسرا بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈی بی فسیڈ سے اسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں میں آپ کو ویز کراؤں گا اوکے یہاں پہ آ جائیں ایکس لائن پہ اور یہاں پہ لیکھیں ڈی بی ڈی بی فس ایک فسیڈ ہے اس پہ انٹر کریں تو یہ ٹاپ پہ اس کی نیم سپیس ایڈ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹاپ پہ نیم سپیس ایڈ ہو چکی ہے اوکے اور اس کے بعد یہاں پہ لیکھیں ٹرانکشن ٹرانکشن لیکھیں اور اس کے بعد اس کو آگے گئے لگائیں اور یہ ایک کلوژر ہے کلوژر کا آپ کو پتا ہے کہ گیا گیا ہے یہاں پہ آپ نے فنکشن پاس کرنا ہے فنکشن کے پرنٹھیز اور اس کے بعد اس کی آپ نے بریکٹ پاس کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ٹرانکشن یہاں آ چکی ہے اب جو بھی لوجک ہے آپ اس کے اندر ایڈ کرنیں ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں اور اس کے اندر آکے ایڈ کر دیں ٹھیک ہو گیا اچھا یاد رکھیں ہم نے ایک مسٹیک ہم نے کونسی کی تھی جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ انٹری نہیں ہوتی تھی ہاں یہاں پہ ہم نے ٹین اٹیج کر دی تھی رائٹ اب دیکھنا ہمارے پاس یہ والا سین نہیں ہوگا جب ہم یہ والی پوسٹ کریٹ ہو بھی جائے گی رائٹ یہ ٹیگس کریٹ نہیں ہوں گے تو یہ رول بیک ہو جائے گی رائٹ اوکے سو اب ہمارے پاس یہ ریکویسٹ کا کہہ رہا ہے کہ انڈیفائن رائٹ انڈیفائن وریابل ریکویسٹ رائٹ یہ کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ ہم نے ڈی بی ٹرانزیکشن کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ ریکویسٹ موجود ہے لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو لے کے آنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کے پیرامیٹر کے اندر یہاں پہ ویلیو کو ایکسپٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کریں پیرامیٹر کے اندر ریکویسٹ رائٹ یہ دیکھیں ہمارے ایشو ریزولو ہو گیا لیکن اگر آپ کی کیس میں وریابل زیادہ ہیں تو یہاں پہ آپ ملٹیپل وریابل بھی اس طرح سے پاس کر سکتے ہیں ٹیسٹ وریابل اور سٹاف لائک دیٹ اوکے سو اب آپ جب بھی کوڈ ایگزیکیوٹ کریں گے آپ کا جو سنیریو ہوگا ویسی وار کرے گا جس طرح سے آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں سو فاری جمپل ہمارے پاس سو ٹین تن کٹاگوری ایگزیسٹ نہیں کرتی ٹین ٹیگ ایگزیسٹ نہیں کرتا اور میں اس کو سبیٹ کر دیتا ہوں ابھی جیکھنا کیا ہوگا ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں انڈیفائنڈ مائی سی کوئل ٹائٹل مائی سی اوکے ایسی میں نے ٹائٹل کے اندر مسٹیک کی ہے نو مسٹیک نہیں کی انڈیفائنڈ ٹائٹل ٹائٹل مائی سی کوئل کنیکشن ٹائٹل یہ تو ایک ویڈر ڈسپلی کرا رہا ہے سو اس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایرر ایکسیل میں کون سا آ رہا ہے ٹھیک ہے ویسٹ ایرر ایسی دکھائے گا ٹھیک ہے اور اس کے لئے ایک اور ویہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر ٹرائے کیچ لگا دیتے ہیں ٹرائے کیچ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی ایکسپٹشن کو کیچ کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھیں ٹرائے اور اس کے اندر آپ لکھ دیں یہ والا کوڈ اور اگر یہ ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ کیچ پہ آ جائیں اور اس کی ایکسپٹشن کو کیچ کر لیں ایکسپٹشن یہاں پہ یاد رکھیں آپ نے یہاں پہ یہ سلیش لازمی لگانی ہے اگر یہ سلیش نہیں لگائیں گے اور ٹاپ پہ امپورٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لارویل کی ایکسپٹشن ہے ٹھیک ہے یہ پی ایچ پی نیٹیو کی اگر آپ نے ایکسٹنشن جو اس کی ایکسٹنشن جو ایررر کو ہینڈل کرنے کی مین کلاس ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے اگر آپ نے مین کلاس کو ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اگر آپ وہاں پہ ٹاپ پہ ایڈ کر دیں گے تو اس کو مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک سپیسپٹشن کو وہاں پہ ایڈ کر دیتا ہے اگر اس طرح کی ایکسپٹشن آئے گی دنی اس کو ایڈل کرتا ہے ملٹی والٹائپ کرتا ہے لیکن یہ جو نیٹیو ایس کے پاس جو سپورٹ ہوتی ہے وہ یاد ہوتی ہے یہاں پہ آپ کرتے ہیں ریٹرن بیک اوکے ویڈ ایررز کہ ہم اس جب بھی ہمارے پاس ایکسیپشن آئے اس کو ہم بیک بھیجیں گے کریئٹ پیج پر اور اس کے بعد کیا ہوگا ہم یہاں پہ ایررز یوز کو ڈسپلی کرائیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ویڈ ایررز یہ بیج ہم یوز کرتے ہیں یہاں پہ لیکن ویڈ ایررز اوکے سو یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ ایرر کا فلیگ لگا دے گا تو ایرر کا فلیگ لگانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ جہاں پہ ہم نے لارویل اینی والا لگایا ہوا ہے یہ والا میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ لارویل اینی والا تو یہ کیا کر لے گا یہ اس چیز کو گیٹ کر لے گا ویڈ ایرر اور کون سا ایرر ایکسیپشن جو ہم یہاں سے گیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایکسیپشن میں کہا کرتا ہوں گیٹ میسیج جو گیٹ میسیج یہ گھل پر ہے جو ایکسیپشن سے میسیج گیٹ کر لیتا ہے ویسے تو ہمارے پاس ویرڈ ایکسیپشن پورا پیج بھر جاتا ہے کہ انڈیفرین ٹارٹل اس طرح سے پورا پیج بھر ایکسیپشن اس طرح سے بھر جاتا ہے لیکن ہم نے اس سے اس پیسیپک میسیج پول کرنا ہے کہ یہ ایکسیپشن ہاں کیوں رہی ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو فل دکھا دیتا ہوں ایک منٹ میں اس سے میسیج گیٹ نہیں کرتا میں آپ کو فل دکھا دیتا ہوں میبھی آپ کنفیوز ہو رہے ہوں کہ میں اس میں گیٹ میسیج کیوں کر رہا ہوں اوکی اب یہاں پہ ریفرش کریں تو یہ ریٹرن بیک ہوگا کریٹ پہ اور ایرے ٹو سٹرنگ کنورجن گہ رہا ہے یہ کہاں بھی گہ رہا ہے ایرے ٹو سٹرنگ کنورجن چلے میں دوبارہ سے اس کو کر کے دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں ایکچوال میں کیا ہو رہا ہے اوکی اگن سب میٹ کریں سب میٹ ایرے ٹو سٹرنگ کنورجن کون سی ایرے آ رہی ہے ہمیں ہمارے پاس یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد سٹرنگ ارکیس ٹیگز ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایکسپشن ہے ایکسپشن کو میں ڈی ڈی کراؤں ہوں تو یہ ایکسپشن کے اندر نہیں آ رہا وہ طریقہ اچھ کر رہا ہے اوکی سو بیسکلی ہمارے پاس یہ ایک ایرے ریٹرن کر رہا ہے جیس کی ہوئی سے یہ ہمارے پاس اس طرح سے دے رہا تھا تو اب دیکھیں ہمارے پاس یہ اس طرح سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں میسج موجود ہے ٹھیک ہے اس میسج کو ہم گیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی ہے فائل کون سی میں آ رہا ہے یہ بھی چیزیں آپ گیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یوزر کو جس میسج دکھانا ہوتا ہے کیا ایکسپشن آ رہی ہے تو یہ جو گیٹ میسج ہے یہاں پہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے میسج کو گیٹ کرنے کے لیے تو اب ہمارے پاس وانڈ ڈیفائن والا ہی جس دکھائے گا یہ جو آ رہا ہے انڈ ڈیفائن پراپرٹی ایلومینیٹ ٹائٹل یہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اوکے گائز سو میں نے ایشو کو فائنڈ آٹ کر لیا ہے بسیل ہمارے پاس یہ والی ایکسپشن آ رہی تھی ٹھیک ہے انڈ ڈیفائن میسج کو ٹائٹل اس کا مطلب کیا تھا کہ ہمارا جو جس کو کنٹرول کیسے کنٹرول وہ ڈی بی ٹرانزیکشن اس کے اندر آئی نہیں رہا تھا کیونکہ ہم نے یہاں پہ ڈی ڈی لگایا تھا اور ڈی ڈی ہمارا یہاں پہ ادھر ایکسپشن کے اندر چلا جاتا تھا لیکن اس ڈی بی ٹرانزیکشن کے اندر نہیں آتا تھا تو اس کے پیش ہم نے یہ والی مسٹیک کی ہوئی تھی کہ اس کو ہم پیرامیٹر سے ہی نہیں پاس کر رہے تھے رائٹ تو یہاں پہ انڈ ڈی فائن پراپرٹی یہاں پہ اس کو کلوز کر دیں اس کو کلوز کر دیں اور یہ والی چیز میں نے یہاں پہ گوگل پہ سرچ کی ہے ٹھیک ہے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اس کے پیرامیٹر کے اندر میں کوئی شو کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کو ملٹی پل ٹائم پہلے بھی یوز کر چکا ہوں یہ ایکزیکٹلی بار کرتا ہے ٹھیک ہے میں بیک جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں سو بسکلی یہ میں نے سرچ کیا ایکسپٹ پیرامیٹر ان ڈی بی ٹرانیکشن لارویل فائٹ یہ میں انٹر کیا لے کے تو میرے پاس یہ ٹاپ پہ ایک ریزلٹ آیا ٹھیک ہے یہ والی ریزلٹ ٹھیک ہے یہ تھرٹی ایٹ ووٹس آلیڈی کر رکھے ہیں اس قویسٹن پہ میں اس کو مارک کر دیتا ہوں یہ واقی ویلڈ ہے اوپس ام ناوٹ لاغ این ہم لاغ اوٹ ہو گیا ہوں میں سیشن سے میں پھر اس کو لاغ این کر کے دوانے پہ ووٹ کر دوں گا تو اور ووٹ لازمی کیا کریں آپ بھی کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرا فارد ایم پل کوئی اور آتا ہے اگر یہاں پہ تھرٹی ایٹ ووٹس ہیں اس قویسٹن پہ اس کا مطلب کیا ہے قویسٹن واقعی ویلڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کی بھی ایتھینٹیک ہے کوئی ویسے اس نے ریپیٹیڈ قویسٹن نہیں پوچھا یا کوئی سیمپل قویسٹن نہیں پوچھا ٹھیک ہے سیمپل سے مراد یہ ہے ہے کہ الریڈی ایک چیز ہو جس طرح سے کوئی بگینر لیول کا پوچھ لیں کہ انڈیفائن وریابل کیوں آ رہا ہے یہ سترکی چیز اس نے نہیں پوچھی ٹھیک ہے واقعی لوجیکل چیز ہے تو یہاں پہ ایٹی ٹو یہاں پہ ووٹس ہیں جس نے یہاں پہ بتایا ہے کہ آپ یوز کی ورڈ آپ نے یوز کرنا ہے اور یہ والا یہاں پہ یوز کرتے ہیں مجھے کیسی کا بولا ہوا تھا اوکے سو یہاں پہ اس نے بتایا ہے کہ اپنے یہاں سے اس سے پہلے جو تھے اس کے اندر آپ اس طرح زیاد کرتے تھے لیکن فار پی اے پی سیون پی سیون کے بعد آپ اس طرح سے یوز کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو نہیں پاس کرنا پڑتا آپ یوز لکھ کے پاس کرتے ہیں پچھلے ورڈ جن کے اندر آپ دونوں اس کے اندر یوز کرتے تھے اوکے سو یہ جو ریکویسٹ آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو ختم کریں اور یہاں پہ لکھیں use اور use کے بعد لکھیں یہاں پہ request اس طرح سے آپ کی request یہاں پہ get ہوگی اور then ان کے وہ pass ہو جائے گی اوکے سو اب ہم try کرتے ہیں اسی کو refresh کریں اور یہاں پہ میں پھر سے submit کرتا ہوں submit اور یہ دیکھیں ہمارے پاس done آ چکا ہے right تو ہمارے پاس اگر ہم database کے اندر جائیں میں جاؤں پوسٹ پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں پوسٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس four پوسٹ ہیں اور جہاں ہمارے پاس post tags ہیں one two three four five یہ ہمارے پاس زیادہ ہیں ہاں کیونکہ ایک post کے ساتھ multiple tags بھی link ہو سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس یہ زیادہ ہیں اب میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز ہمیں چیک کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں کرتا ہوں migrate fresh seed اور اب میں کیا کروں گا میں سارے ڈیٹا کو خالی کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ ایک چیز کہ جو چیز ابھی ہم نے ڈی بی ٹرانیکشن implement کی ہے اس کا میں فیدہ کیا ہوگا ہے جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک کے اندر exception آتی ہے تو دوسرا ہمارے پاس record انٹر ہو جاتا تھا اب میں وہ چیز آپ لوگوں کو ویریفائی کر دکھانا جاتا ہوں یہاں پہ میں ایک ایسی category کی ڈی دے رہا ہوں جو exist نہیں کرتی تو یہ والا quote execute نہیں ہو گیا exception دے گا اور دن یہ اس کی انٹری بھی پہلے ہو جائے گی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ exception آئے گی تو اس کے بعد اٹومیٹ کے لیے یہاں سے اس کو roll back کر دے گا ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے کیا پہ title choose کیا tag submit کیا تو یہ دیکھیں کہہ رہا ہے integrity valuation cannot update اور child foreign کی فیلڈ ٹھیک ہے تو فارین کی کس پہ فیلڈ ہو رہا ہے وہ اس پہ فیلڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور بسکلی integrity valuation cannot add اور update child raw ٹھیک ہے تو یہ والا جو ہے یہ ہمارے پاس post create ہوئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس tags آئے tag ہے اس کو ہم پوسٹ سے لنک کر رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی پوسٹ نہیں کرتی جس کی ویسے آپ attach نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ database کے اندر آؤں ہوں یہاں پہ پوسٹ اوکی ہمارے پاس کوئی پوسٹ create نہیں ہوئی یہاں پہ post tag کے اندر آ جاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے دونوں کے اندر ٹھیک ہے اب میں اس کو roll back کر دیتا ہوں اس کو دوبارہ سے صحیح کر دیتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں submit اب یہ done کہے گا اوکی done refresh کریں اب دیکھیں یہاں پہ آپ چیک کریں کہ آپ کے پاس یہ جو ڈی ہے یہ دو آ رہی ہے حالانکہ اس کو one آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ہمیشہ جب بھی آپ record create کرتے ہیں database کے اندر تو وہ one سے start ہوتا ہے اور then auto increment ہوتا ہے by one لیکن یہاں پہ ہمارے پاس two آ رہی ہے آئی ڈی کیوں کیوں کہ ہمارے پاس پہلے یہ record ایک بار create ہوا ہے اور create ہونے کے بعد جو نیچے والا ہمارا record تھا وہ create نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ پہلے بارا بھی roll back ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ post tag کے اندر آئیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے اندر تو کوئی بھی پیملی کی نہیں ہے جس کے پیچے ہم نے یہاں سے پتا نہیں چلے گا اگر میں ایک اور post create کرتا ہوں تو اس کی آئی ڈی آئے گی 3 ٹھیک ہے آپ دیکھنا میں اس کو دوبارہ سے ایک اور post کو create کر دیتا ہوں سمیٹ کریں یہاں پہ آ جائیں سمیٹ اوہ تینگ فیلل اس ریکوائیرڈ اوکے سمیٹ کریں اوکے create ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی آئی ڈی 3 آ رہی ہے تو اب میں کیا کروں گا پھر سے وہی سیم پروسس کروں گا میں تینگ کو غلط کروں گا تو اب کیا ہوگا جو فور والی post create ہونی ہے ٹھیک ہے وہ create ایک بار ہوگی then اس کے بعد rollback ہو جائے گی تو اس کا جو ڈی کا increment mysql کے اندر ہوگا وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ٹین ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کرتا ہوں سمیٹ اب وہی سیم ایکسپشن آئے گی ٹھیک ہے ایکسپشن آئی میں نے اس کو ختم کیا اور اب میں پھر سے اس کو create کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سمیٹ کریں اب done آ جائے گا ہمارے پاس رانا آ گیا آپ یہاں پہ میں refresh کروں گا ایکچوال میں ہمارے پاس 4 آنا چاہیے لیکن ہوگا کیا ہے کہ ہمارے پاس 4 والی post create ہوئی ٹھیک ہے then اس کے بعد ہم نے کیا اب دوسرا ہمارے پاس tags relate نہیں ہوئے اس نے کیا کیا post کو بھی rollback کر دیا mean post کو بھی delete کر دیا اب ہمارے پاس یہ اس کی id 5 آ جائے گی next post کی refresh کریں یہ دیکھیں یہ 5 سے start ہو رہی ہے تو اب آپ کو idea ہوا ہوگا کہ rollback کا میں فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے ہمارے پاس اگر دو dependent records ہیں دو ہیں پانچ ہیں دس ہیں جتنے بھی ہیں تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو یہ دوسرے پر dependent بنا سکتے ہیں اگر ایک create نہیں ہوتا تو دوسری کو rollback کر دیتے ہیں اوکے یہ ہمارے تھا closure based solution اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا solution ہے کہ آپ اس کو separately آپ اس کا اگر آپ کے پاس آپ نے ایک exact exception display کرانی ہے exact time پہ commit کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے میں آپ اس کے لئے یہ تو ہوتا ہے ایک ایپی ہے کہ آپ کا port بھی تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے proper اس کے اندر اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے کہ آپ properly جہاں پہ آپ rollback کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ rollback بھی کر سکتے ہیں ابھی تو ہم یہاں پہ rollback ہم نے لگا ہوا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس یہ کیسے pass کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اس کے کون کون سے steps ہوتے ہیں جس سے ہم customly ہر چیز کو handle کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہی جو ہوتی ہے db same ہی ہے اور اس کے بعد start میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے begin transaction ٹھیک ہے جہاں سے آپ نے اپنی transaction کو شروع کرنا ہے ہمیں database کے اندر انٹری شروع ہو رہی ہے جس طرح سے یہ post والی ہے جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی end ہو رہی ہے ٹھیک ہے transaction جہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے commit ٹھیک ہے کہ یہاں تک ہماری انٹریز ہو چکی ہیں درمیان میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ commit ہو جائے تو یہ آپ اس کو لارول کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آکے commit ہو جائے اگر یہاں پہ اس لائن پہ کوئی بھی exception آگئی ہے تو یہ commit نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر یہ درمیان والا جتنا بھی code ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو درمیان میں لے آتا ہوں یہاں پہ جتنا بھی آپ نے اس کے اندر DB transaction اور commit کے اندر جتنا بھی code لکھا تھا یہ صحیح چل گیا ہے تو then یہ commit ہو otherwise یہ صحیح نہیں چلا تو ہم نے اس کو roll back کرنا ہے اور roll back کیسے کرنا ہے اس کے لئے بھی ہمارے پاس ایک third DB and then اس کے بعد ایک roll back helper ہے جو آپ نے اس طرح سے call کرا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ roll back کر دے گا اس کو تو یہ جو DB transaction ہے یہ automatically اس کو commit بھی کرتا ہے roll back بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اور begin بھی کرتا ہے اور یہ جو ہے اس سے ہم اس طرح سے ہر ایک operation کو separate کر سکتے ہیں ٹھیک سو میں اس تنمیان والا جو ہمارا code ہے میں اس کو یہاں سے cut کر لیتا ہوں اور یہ جو چیز ہے میں اس کو یہاں سے ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں یہاں سے ختم کر کے میں آپ کو دوبارہ سے write کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اگر میں اس کو copy paste کرتا ہوں تو تھوڑا سا confusion من جاتی ہے کہ میں کس طرح سے کر رہا ہوں یہاں میں میں کرتا ہوں DB اور then اس کے بعد begin transaction ٹھیک ہے begin transaction کے بعد آپ نے اپنا code لکھنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں دوبارہ سے code نہیں لکھوں گا ٹھیک ہے میں نے already copy کیا ہو گیا اس کو ٹھیک ہو گیا اوکے then اس کے بعد جب آپ کو code ختم ہوتا ہے insertion ختم ہو رہی ہے یہ code ختم ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے DB commit ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اگر یہ والا code execute ہو گیا ہے تو اس کے بعد commit ہو جائے تو commit کا مطلب کیا ہے یہ دونوں record صحیح ہیں آپ database کے اندر entry کر دو آپ نے rollback نہیں کرنا ہم database کو اس کو larval کو بتا رہے ہوتے ہیں اوکے اگر یہاں پہ commit نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے rollback کرے اور rollback کیسے کرے ہم وہا کے یہاں پہ try catch کے اندر ٹھیک ہے ہم یہاں پہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ جب بھی کوئی exception آئے تو یہ automatically rollback ہو جائے اب آپ کو سوال ہوگا کہ یہ اس کے اندر try catch کے اندر کیسے آئے گا تو بسکلی ہم try کے اندر جو بھی code لکھتے ہیں اگر یہ والا execute نہیں ہوتا تو ہمارے پاس catch چلتا ہے right catch چلتا ہے تو ہمارے پاس یہ والی یہاں پہ پہلے rollback ہوگا اور اس کے بعد return کر دے گا right اوکے سو اب آپ کو idea ہوگا okay basically ہو کیا رہا ہے ابھی process بلکل same ہی ہے جس طرح سے آپ کی post پہلے create ہو رہی تھی اب بھی ویسے ہی create ہوں گی right میں کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ create کوئی بھی بلکل same ہی کام ہے بس دونوں کو write کرنے کا different way ہے right اوکے سو امید ہے اس ویڈیو سے بھی آپ کو کافی زیادہ learning ہوئی ہوگی کیونکہ میں جو بھی چیز cover کراتا ہوں اس کے multiple ways سے آپ لوگ کراتا ہوں تاکہ in future اگر آپ اس چیز کو implement کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس دونوں ways ہونے چاہیے آپ depend upon condition آپ اس چیز کو اپنی condition کو مطابق لگا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی اس پر feedback شیئر کریں like کریں چینل کو subscribe کر دیں اور میں آپ کو ملتا ہوں next ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے bye bye بات 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 ب